پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے یہ دیر ہو پائے گا یہ کمیشن پہ آپ کی رائے کیا ہے بطور جماعت آپ کی رائے کیا ہے بطور لیڈر آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے کے اوپر بہت شکریہ چھے معزوز جج سہبان کی طرف سے یہ خط پاکستان کی آئینی قانونی اور عدالتی تاریخ میں اپنی ایک اپنی مثال ایک آپ ہیں یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایک ہی آئی کورڈ کے چھے جج مشترکہ طور پر سیم ویوز شیئر کر رہے ہیں اور اس خط میں تین چار چیزیں ہیں ایک تو اپنے ساتھ ہونے والے جو زیادتی ہیں ان کا ارتکاب کرنے والوں کی شناخ کر رہے ہیں ایڈنٹیفائی ہو رہے ہیں دوسری بات کس حد تک ان کو الجایا گیا ان کے کنڈکٹ کو متاثر کرنے یا انفلوینس کرنے کے لیے کس طرح ایمپیڈیمنٹس کریئیٹ کی گئی بینوی اگوا ہوا کیمرے لگائے گئے بغیرہ بغیرہ اور بہت ساری چیزوں کا ذکر اس میں نہیں بھی ہوا ہے لیکن حوالے دیئے گئے ہیں کہ ماتات جج سہبان پر کیا گزری ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی اذار کیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً سال ڈیڑھ سال سے اپنی مشکلات کا ذکر چیف جسٹس اسلام آبادائی کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور موجودہ چیف جسٹس جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے ان کے نوٹس میں ہم یہ لاتے رہے ہیں اور جو سب سے اہم بات اس لیٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے چھے جج سرونگ ججز ہیں کانسٹیچوشنل کورٹ کے ججز ہیں اور ان کا بنیادی کام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے یہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشنل کونسل کے سامنے اب جو تارڈ صاحب نے کہا ہے کہ ہم یک رکنی ریٹائرڈ جج پر مستمل انفیری کمیشن بنائیں گے یہ جو الزامات ہیں اور اس لیٹر میں تین دفع ذکر بھی ہوا ہیں الزامات ہیں ایکجیکٹیو کے خلاف اور اگجیکٹیو برانچی یہ سارا کام کر رہی ہیں اچھا اس میں مروض صاحب جو ایک الزام ہے وہ دوہزار تئیس کی فروری میں جب ان کو وہ کہتے گھر بدلا جج صاحب نے تو ان کو وہ کیمرے نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمرے پرانے لگے ہوں گے جس کا اشارہ آج آزم نظیر تارڈ صاحب نے دیا کہ پچھلے ریجیم کے اندر وہ انسٹالیشنز ہو سکتی ہیں یا انسٹالمنٹ ساری ہو سکتی ہیں تو یہ معاملہ ادھر بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے میرے سوال مکمل ہو جائے جو پچھلا تھا معاملہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شوقت عزیز صدیقی صاحب کا اس وقت جنرل فیض کا معاملہ یہ ایک سامنے ہے سب کے تو کیا یہ سب جماعتیں یعنی اگر پی ایم ایل این آج کہہ رہی ہے غلط ہے تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلط الزامات ہیں جو کہ جج صاحبان لگا رہے ہیں یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیوں ہوتا ہے ہی آسانس ہے نا دوہزار اٹھارہ سے اس کوئیٹیو آرز کر دیں دوہزار اٹھارہ سے کر دیں اگر پہلے بھی کسی نے جج صاحبان کی سربیلنس کی ہے تو پہلے بھی جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور ان کی بھی شناخت ہونی چاہیے لیکن کرنے والے ایک ہی ہے کہ پہلے وہ ہی آپ کے ہو ایک بات میں جو ابھی تارد صاحب نے کہی ہے نا یہ الزامات ہیں اگزیکٹیو کے خلاف اور اگزیکٹیو خود ہی اس میں انکوائری بن رہی ہے ایناؤنز کر رہی ہے کہ ہم ایک ریٹائر جج کو انکوائری کمیشن جو ہیں وہ مقرر کریں گے کمیشن آف انکوائری ایک دوہزار سترہ کے تحت جو چھے سٹنگ جج صاحبان ہیں ایک ہائی کورٹ کے ان کو یہ تحفظ دلوانا چاہتے ہیں ایک ریٹائر جج سے یعنی کہ ریٹائر جج یہ تعیون کرے گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں انہوں نے فلاں فلاں افعال کا ارتکاب کیا ہے ریٹائر جج صاحبان جو ہیں چاہے کمیشن کے ہیڈ ہو یا چاہے گھروں میں ہو ان کو پریکٹیکلی اپنے خاندان میں نواثوں اور پوتوں کے ختموں کے فنکشن پہ بھی نہیں بلاتے ہیں یہ ہوموپیتک ایک انہوں نے ٹریٹمنٹ سجیسٹ کی برواس اب اس کی تو پریسیڈنٹس موجود ہیں ناصر ملک صاحب کا جب بنا تھا تو وہ بھی ریٹائر جج تھے وہ آپ کی اس وقت دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف نے مطالبہ کیا تھا اور وہ بنایا تھا ان کا تو ابھی بھی تو ریٹائر جج کیوں نہیں ان کے اختیارات تو وہ ہی ہوں گے ٹی او آرز پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کنونشن کی بجائے کمیشن ہی اس کو انویسٹگیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو عرض کروں رہا الزام لگایا ہے ایکزیکٹیو کے خلاف ایکزیکٹیو کیوں کر اپنے خلاف وہ انکوائری کر سکتی ہیں یہ قانون کے منافی ہے نمبر ون نمبر دو بات یہ ہیں کہ اتنے سنگین نویت کے الزامات کے بعد جب ایک الہیدہ پیلر ہیں ریاست کا عدلیہ عدلیہ کی طرف سے لگائے گئے الزامات جو ایکزیکٹیو کے خلاف ہیں وہ ایکزیکٹیو خود ہی کمیشن مقرر کر کے ٹی و آر توے کر کے کرائی گی یہ بنیادی انصاف اور قانون کے قواعد سے انحراف ہیں ایک اور سوال ٹھیک ہے آپ کی یہ بات جو ہے آپ کا یہ پارٹی کا سکانس ہے نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیضہ باد درنا کیس میں جب ریویوز داخل ہوئی تو ساتھ ہی وہ حکومت نے جو ہیں یہی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ایک کمیشن بٹھا دیا اور ان کو دو مہینے کا ٹائم دیا اور اس کا بھی ملتا جلتا کام تھا کہ تیون کریں کون ان کو لائے کس نے پیسے دیئے کیا کیا لوگ اس کے پیچھے کار فرما تھے مگر اس کی ریپورٹ آئی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس کی ریپورٹ آئی ہے اس میں پیش نہیں ہوئے بہت سائے لوگ لیکن ریپورٹ نہیں ابھی تو نہیں آئی ہے ابھی تو نہیں آئی ہے فائضہ باد کمیشن کی بات کر رہے نا فائضہ باد کمیشن ریپورٹ ریپورٹ کی بات اب اس میں کیا حل نکالا گیا کیا تیر مارا گیا آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چھے جج سائے مگر مروت صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ کمیشن تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کونے میں ڈالنے والی بات ہے کہ کمیشن بنا دو جی آئی ٹی بنا دو اس کو لیکن پھر حل کیا ہے حل کیا ہے حل یہ نا اور پاکستان پاکستان تحریک انصاف کیوں پارٹی بن رہی ہے آپ تو اس پر سٹیک ہولڈر ہی نہیں کیونکہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں کیسے کیونکہ ان جج ساہبان کو صرف پی ٹی آئی عمران خان سے ریلیٹڈ کیسز پہ جو ہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ تو انہوں نے کسی خط میں نہیں لکھا یہ دو سال کے معاملات ہیں ٹھیک دو سال میں ہماری کیسز آئے ہیں ان کے سامنے اور یہ بنچز کی نشاندائی بھی کر رہے ہیں کہ بنچز کس طرح بنائے جا رہے ہیں ان میں سے کسی ایک جج نے بھی خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیئے ہیں جی ہاں اوٹیریان کیسز میں ذکر ہے صرف ایک کیسز کا ذکر ہے باقی تو ان کے ریلیف بھی بہت ہے کسی اور کیسز کا ذکر ہی نہیں ہے سر اس میں ریلیف بھی بہت ہے نہیں وہ آپ اگر اگر آپ ان کے ججز دیکھیں ججز کے فیصلے آپ ایک ریلیف بتا دیں مثلا یہ جو رفت صاحبہ نے دیا اس میں اس میں اس میں بارہ مئی کو جو نو فیمائی کے بعد جو گرفتاریاں نہ کرنے کا اور اسلام کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو نہیں میں آپ کو ارز کروں ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے یہ تو آپ کا موقف میں تو ان ججزوں کے پیرا کوئی بتا دے نا کس ججز صاحب نے ہمیں کون سا ریلیف دیا ہے ان آنریبل ججز صاحبان سمیت یعنی یہاں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دباؤ تسلیم کیا نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں بلکہ میں بیشیتی وکیل یہ سمجھتا ہوں ان ججز صاحبان بننے سے پہلے بھی ہم جانتے تھے وکلہ تھے بڑے محزز وکلہ تھے اور ان سے میری توقع یہ تھی کہ جب یہ اپنی ملزمان کو بھی جانتے ہیں ان کے کام میں اتنا یہ سرایت کر گئے تھے اور انٹرفیرنس کر دی تھی تو بجائے اس کی کہ یہ سبریم کورٹ کی طرف دیکھتے خود ہی کنٹیمٹ کے نوٹس کیوں نہیں جاری کیے ان کو چاہیئے تھا کانون نے اگر یہ کام میں خود میں کرتا اگر میں یہ کام کروں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہیں ہمارے کام سے روکنے کیلئے روڑے اٹھکا رہا ہے تو مجھے تو کنٹیمٹ نوٹس جاری ہوگا کیوں کسی دوسرے کو چھوڑا جائے اور پھر وہ یہ کہہ بھی رہے کہ ہم شوکت عزیز صدیقی جیسے بہادر بھی نہیں ہیں اور دوسری بات شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو فیصلہ ہے نا اس نے ساری مشکل پیدا کر دیئے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا جو موقف رہا اور جس پہ وہ پھر تختہ مشک بنا وہ یہی تو تھا کہ وہ عدالتی عمور میں بینچز کی کانسیکیوشن میں مقدمات کے فیصلوں میں ایجنسیوں کے کردار کے ناکت تھے اور اسی کو کنڈیم کیا تھا انہوں نے اور انہوں نے درست کہا تھا اس وقت بھی میں نے ان کے موقف کی تائید کی تھی تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کیا کیا سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا اور یعنی ان کے موقف کی تائید کیا اور ان کی جبری طور پر ہٹائے جانے کے عمل کو انویلیڈیٹ کرتی ہوئے ان کو ریٹائر جج تصور کیا گیا اس فیصلے سے شوکت عزیز صدیقی صاحب ونڈیکیٹ بھی ہوا اور اس کا یہ جو موقف تھا اس کو ایمپلائیڈلی درست گردانہ گیا تو لہٰذا اس فیصلے نے تقویت دی ان جج سائبان کو بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ فکس کیا جائے تائیون کیا جائے ان کرداروں کا جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اور ایک اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں یہ انکوائری جو ہیں وزیراعظم سے ملنے کے بعد کمیشن آف انکوائری ایک دوہزار سترہ کے تحت ہو ہمارے سامنے نظیریں ہیں سپریم کورٹ نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین میں اور اپیلٹ جوریسٹکشن میں اور ہائی کورٹ نے آرٹیکل ایک سنی نانوے میں متعدد مواقع پہ جوڈیشل کمیشن خود ہی قائم کیے ہیں کہ آرٹیکل ایک سنی نانوے میں بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہیں کہ وہ ایک کمیشن مقرر کریں تو لہٰذا سپریم کورٹ اگر ضروری سمجھتی تو سپریم کورٹ اپنے تھیں کیونکہ آرلڈی یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے نوٹس میں آ چکا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ جو کہ سپریم کورٹ کے سربراہ بھی ہیں وہ یہ مسئلہ اٹھا کہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے رکھ دیا اور فل کورٹ ریفرنس ہوئی فل کورٹ نے اس کو ایک سامن کیا تو لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل پلس سپریم کورٹ دونے انہوں نے اس کو دیکھا ہے تو کیا ہی بہتر ہوتا دیکھیں یہ عدد ہو سکتا ہے ابھی فل کورٹ کا بھی آیا نہیں ہے علامیہ ابھی پھر ہو رہی ہیں کیا ہی دیکھیں لیکن یہ جو علام مینسٹر نے بات کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے پھر کورٹ انہوں نے میس کانڈکٹ کا بھی کہہ دیا کہ یہ ججوں کے اوپر جو ہے وہ میس کانڈکٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تھریٹ ہے دیکھا جائے تو حکومت کی طرف سے لیکن میں اس پر حکومت سے بات کروں گے آپ آپ کا میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ چھے اپریل کو جلسہ کر رہے ہیں مروت صاحب ظاہر ہے آپ خود بڑے مقبول ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ کو ایک خیال میں آج میں دیکھ رہی تھی ایک پوست شہباز گل صاحب کی شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ لائرز کے ہاتھ میں یہ معاملہ نہ ہو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی ڈیوائیڈ جو ہے وہ اس تحریک کو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جلسے کو متاثر کر سکتی ہے شہباز گل صاحب نے کیا بیان دیا ہے مجھے علم نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ لائرز کے ہاتھ میں یہ معاملات نہ ہو اور میں کور کمیٹی میں یہ معاملہ ہوتھاؤں گا وہ خوب تشریف لے آئیں ہم چشم برا ہیں شہباز گل صاحب تشریف لے آئیں اور اور ساتھی جو سامنے آنا چاہتے ہیں اور میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں اور خان بھی خان کی نظریں بھی ان لوگوں کی طرف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قیادت آئیں اتحجاج کی قیادت کریں آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کیا ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں خان اتحجاج پہ بات ہوئی یہی یہ جج سہبان کے لیٹر پہ بات ہوئی اس کے علاوہ ابھی خان صاحب نے ایک اور کال دی ہے چھے اپریل سے قبل یہ آنے والی اتوار کو ہم پیشاور میں ایک قدی مشان ریل ہی نکال رہے ہیں اور یہ قیدی آٹھ سو چارہ اور یہ جج سہبان کے ساتھ ایک جیتی کے طور پہ یہ ججز کے معاملے پہ انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے کیا کہا ہے انہوں نے اس معاملے کی جج سہبان کی معاملے پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح کمیشنر پنڈی کا واقعہ ہوا اور وہ ناکت تھے ہمارے کردار کے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کمیشنر راول پنڈی کی جو وہ شربہ ان کے شافات تھے ان کا پی ٹی آئی نے کوئی صحیح استعمال نہیں کیا اور وہ ٹارچر ہو گیا ان سے بیان تبدیل کروایا گیا اور پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی اور یہ بات خان صاحب کی بلکل درست ہے ہم نے وہ موقع ذائی کیا کون ذمہ دار ہے اس کا مخصوص نشستوں کا مسئلہ ہو بلے کچھننے کا مسئلہ ہو تقنیکی پرابلمز ہو لیگل ایشوز ہوں کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں ذمہ داری کے زمرے میں آتی ہے اب دوسری بات مرد سب تائیون کون کرے گا آپ کی پارٹی کو نقصان ہوا ہے آپ کے اتنے مخصوص نشستیں آپ کے ہاتھ سے گئیں اس کا سینٹ کے اوپر اثر پڑا ہے کوئی تو ذمہ دار ہوگا تو یہ ذمہ داری مجھ سے تائیون کروائیں گے تو وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا جو ابھی فیلال کو شروع گیا ہے وہ تو آپ نے رکا ہے نا نہیں میں آپ خان صاحب کو پھر بھی آج بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی خان صاحب کے ساتھ یہ جو جج سہبان کا یہ لیٹر ہیں خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی نویت کا اپنا اپنی مثال ایک انوکہ بات انپریسیڈنٹڈ ہے انپریسیڈنٹڈڈ ہے جس میں اور پاکستان کی واقعی اسی میں اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس لیٹر کو ایلیمنٹ آف ٹرط اس کے ساتھ اٹیش ہے کیونکہ ایک طرف تو ہمارے بیانی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے دوسری طرف ہر ایک چیز کے حوالے سے ڈاکیومنٹری ایویڈنس کا حوالہ دیا جاتا ہے فلاں پہ یہ کہا گیا فلاں پہ یہ لیٹر لکھا گیا فلاں جج سہب کے ساتھ یہ ہوا فلاں کے بیٹے کی ولی میں سے روکا گیا یہ تمام واقعات کوئی کسی وکیل کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں بلکہ ججز کے ساتھ ہوئے ہیں اور ججز بھی کون آئی کورٹ کے ججز ہیں اور پھر ڈسٹک جوڈیشنی کے جج سہبان ہیں اور جنہ لاکھ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں منیور ہیں جس طرح الیکشن چھوڑی ہوا اور اب جہاں پہ ڈسٹک جوڈیشنی کے جج سہبان جو ہیں وہ یک کے بعد دیگرے تین کیسز میں خان صاحب کو منیور کر کے سزائے دلوائی گئی جج سہبان کے ذریعے جب وہ نہ ٹک سکے اس پریشر کے آگے تو یہ ایسی اور ڈیپٹی کمیشنر سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ٹک جاتے اور یہ فارم فورٹی سیون جیلی یہ ساری چیزوں کو پورے براڈ سپیکٹرم میں دیکھیں تو یہ بتا رہا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دوں ایک کیس میں نے ارگو کیا شہریار افریدی کا شہریار افریدی پہ تین ایم پیو لگتا ہے جلم کی ڈی سی سے پھر پنڈی کی ڈی سی سے پھر اسلام آباد کی ڈی سی سے پھر کوارڈ کی ڈی سی سے تو بابر ستار صاحب کے پاس یہ کیس تھا تو وہ اپنے آرڈر میں بھی لکھتے ہیں کہ یہ عجیب سی سینکرونائزیشن ہے اور بڑا سخت آرڈر رور کیا ہے اچھا انہوں نے کہا ایسے لکھتا ہے کہ بلکل آزاد فیصلہ کیا یہ ایک ریڈل تو آپ دیں گے بلکل آزاد یعنی یہ بھی ایک کبھنو کی بات ہو گئی ہے کہ کوئی جج آزاد فیصلہ کرے وہ کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سی سینکرونائزیشن ہے کہ جس تاریخ کو ڈی سی کوارڈ کی تین ایم پیو کا آرڈر ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے اس کے ایکزیکٹلی اسی دن جو ہیں جیلم کے لوگ آکے اس کے لیے آرڈر سارو کر لیتے ہیں جب جیلم کا تین ایم پیو ختم اور آہ ہوتا ہے وہ ختم خود نہیں ہوئے ہر ایک امنی حضالت سے ختم ہوئے بلکل صحیح بات ہے مہم صاحب بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہے اس وقت جو قیادت لیٹ کر رہی ہے جس طرح سے لیٹ کر رہی ہے وہ بھی بہت سارے اس پہ سوالات ہیں تو کیا وہ کیا چاہتے ہیں اور قیادت کو کیا کرنا چاہیے مثلا آپ کا وزیر اعلی ہے اب اس کی مجبوری ہے اس نے ملنا ہے نا اس نے تو بات کرنی ہے اس نے کاروبارے ریاست بھی چلانا ہے کیا اس کے اوپر یہ پریشر ڈالنا کہ وہ کسی کے ساتھ نہ ملے کسی کے ساتھ گلے نہ ملے فوٹو سیشن نہ کروائے یہ درست پریشر ہے آپ کے خیال میں یہ پولٹیکل پریشر میں ذاتی طور پر تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح بھی نہ ہو کہ بلکل جو ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ مخالف کو آپ اچھوٹ سمجھنا شروع کریں وزیر اعلیٰ کی اپنی مجبوریہ ہیں گورننس کے حوالے سے صوبے کے حوالے سے خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا ادراک ہوا اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ یہ مسائل تھے اور ان کو بارال خان صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں دو سال میں میں آپ کو ہانس لی بتا دوں دو سال میں ریاست نے ہمیں خوب رگڑا دیا ہے کوئی اخلاقیات آپ نے بھی تو ریاست کو رگڑا دیا ہے میں دو سال کی بات کر رہا ہوں میں ویسے بات کر رہی ہوں مثلا آپ بتائیں مدھا آئیمین کہ آپ کی جماعت کی طرف سے رگڑا تھوڑا نو مئی تھوڑا بڑا رگڑا تھا نو مئی کا الزام آپ کی جماعت پر لگتا ہے نو مئی کا تو بہت بڑا رگڑا ہے یہ ہی تمہیں عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا رگڑا ہی نو مئی کا ہے آپ ہنس رہی ہیں آپ ساجے بولنے پہ آ گئی ہے تو ہنس نے آپ نے شروع کر دیا ہے دیکھیں اجا پرمیس صاحب اصل رگڑا ہی نو مئی سے شروع ہوتا ہے پہلے تو یہ خودخط ہی چل رہی تھی پہلے تو آپ کی بھی بڑی اچھی محبت تھی پہلے تو آپ کی جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے دو سالوں کی دو سالوں میں آپ نے نو مئی کی بات کی تو نو مئی پہ اس کو بلا شک و شبہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑا رگڑا ہے نو مئی کا جو رگڑا ہے اور یہ چونہ لگائے گیا ہے یہ اسرائیلی جو ہے نا یہ جب فلسطینیوں کے خلاف دہشتگردی کرتے ہیں نا تو وہ جناب علی جا کے ان کو مارتی بھی ہیں دہشتگردی بھی کرتے ہیں اور پھر اسی کیس میں انہی فلسطینیوں کو پکڑ بھی لیتے ہیں اس کو اس کو جرنلیزم کی زبان میں یہ بات خطکاتے ہیں اس کو جرنلیزم کی زبان میں بلیک سوان ایونٹ کہتے ہیں ٹھیک بات ہے ہمارے ساتھ نو مئی کو بلیک سوان ایونٹ میں لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں خان صاحب ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں خان بلکل نہیں بات کرنا چاہتے ہیں کسی سے بھی نہیں نے صدی کا ایک انقلاب آٹھ فروری کو مطارف کرایا اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام جو ہیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اپنے منڈیٹ کی ریکاوری کیلئے اور میں آپ کے پرابرگرام کے توسط سے بتا دوں جلد یا بدیر یہ قوم نکلے گی ہر شہر ہر گاؤں ہر ٹاؤن میں اور سڑکے لوگوں سے بری ہوں گی احتجاج ہوگا اس احتجاج میں یا انہوں نے قوم کا منڈیٹ واپس کرنا ہے ورنہ جب تک منڈیٹ واپس نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں نظام زندگی معتل رہے